بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسے کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ آج کا موضوع ہے ماہ ربی اول میں جو دو معصومین کی ولادت ہے اس حوالے سے ان کے حالات زندگی تو قبلہ صاحب سے ترخواست کروں گا کہ جہاں سے ہم وقفے پر گئے تھے وہی سے ہم دوبارہ پروگرام کو شروع کرتے ہیں جی تو ہم اپنے محترم ناظرین سے کہیں گے کہ یہ شریح مسائل کا پروگرام ہے اس میں آپ کوئی شریح مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کال کر سکتے ہیں آپ شریح مسئلہ پوچھ سکتے ہیں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ امام صادق علیہ السلام ان کو کافی موقع مل گیا درس و تدریس کا کام کرنے کا اور ایک اوپر یونیورس کی کا قیام بھی عمل میں آیا اس زمانے میں تو کیا برادرانے اہل سنت کے جو امام ہیں امام ابو حنیفہ اور امام مالک انہوں نے بھی امام رہے سلام سے کوئی درس و تدریس آسل کی ہے ان سے کوئی امام آسل کی ہے جی ہمارے برادرانے اہل سنت کے جو امام ہیں امام آزم اس کو کہا جاتا ہے ابو حنیفہ وہ امام کے شگردوں میں سے ہیں اور اسی طرح امام مالک جو ہیں وہ بھی امام کے شگردوں میں سے ہیں اور اسی طرح یہ جن کے تصوف کے سلسلے چلتے ہیں آہ صفیان سوری جی وہ بھی آپ پاس آتے تھے تو رہٰذا آہ برائے راست یا مثلا بلا واسطہ یعنی امام آزم تو فرماتے ہیں جو ابو حنیفہ ہیں کہتے ہیں لَوْ لَا سَنَتَانْ لَا حَلَقَنْ نُعْمَانْ اگر وہ دو سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کی خدمت نے قصب فیض کیا ہے تو نومان تو حلاق ہو جاتا ہے ان کا حصل نام نومان ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بڑا کوئی بھی فقی اور دین کا دین شناس میں نے نہیں دیکھا اور دوسرے جہاں امام مالک ہیں وہ مدینے کے رہنے والے ہیں اب وہ نیفہ جو میں ہیں وہ کوفے میں رہتے تھے اور امام گئے تھے کوفہ یہ جہاں پر نجف اشرف ہے اب اور کوفہ یہاں ایک اور شہر تھا اس کا نام تھا ہیرہ ہی حلوے والی سے تو وہ پہلے ہوا کرتا کسی زمانے میں وہ دارخلافہ بھی تھا ہیرہ تو وہاں امام جعفر صادق گئے تھے تو یہ وہاں کوفے سے پڑھنے آتے تھے ان کے پاس تو وہ کہتے ہیں اگر وہ دو سال نہ ہوتے تو میں احلاق ہو جاتا ہوں اور امام مالک کہتے ہیں کہ میں جب بھی امام جعف صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو ان تین حالتوں میں سے ایک حالت میں ان کو پایا یا وہ نماز کی حالت میں پایا کہ اللہ کی عبادت میں یا میں نے دیکھا کہ وروزہ کی حالت میں ہے یا یہ ہے کہ وہ طلاوت قرآن مجید میں مصروف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک سے اتنی محبت کرتے تھے امام جعف صادق کہ ہمیشہ جب ان کا حدیث بیان کرنی ہوتی تھی تو ان کا نام لیتے تھے باوضو ہو کر حدیث بیان کرتے تھے پیام برسلام کا نام مبارک لینے کے لیے باوضو ہو کر تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے بڑھ کر کوئی زہد عالم اور فقی میں نے نہیں پایا تو یہ دو تو آپ کے ہم اثر ہیں اور پھر امام شعفی جو ہیں ان کے شہگرد ہیں امام مالک کے اور آگے احمد بن حنبل جو ہیں وہ امام شعفی سے قصف فیض کرنے والے ہیں تو یہ اہل بیت اتحار کے در سے ہی انہوں نے بھی فیض پایا ہے جو برادران اہل سنت کے فقی عوام ہیں چار تو وہ امام جعفر صادق کے ہی ولا واسطہ یا با واسطہ وہ انہی کے شہگردوں میں سے تھے تو بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام وہ ابو نیفہ کو بھی تعلیم دیتے تھے اور یہ بات کہتے تھے ان سے کہ آپ کیاس نہ کیا کریں چونکہ ابو نیفہ جو ہیں وہ کیاس کرتے تھے اور امام کہتے تھے ان سے کہ آپ کیاس نہ کریں لیکن بہرحال ان کی جو فقہ جو انہوں نے ترتیب دی ہے تو ان میں کیاس زیادہ ہے دوسروں کی نسبت اور کیاس یہ ہوتا ہے کہ جو کلی حکم ہے کسی ایک چیز پر لگا ہوا ہے کسی ایک چیز کے بارے میں حکم آیا ہے دوسری چیز میں اس کی کوئی شباحت پائی جاتی ہے یا کوئی اس جزیات میں کوئی مناسبت پائی جاتی ہے تو اس کا حکم جو ہے اس پر لگا دینا یہ بھی ایسے ہو سکتا ہے نہیں یہ جائز نہیں اسلام میں ایسا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز پر ایک حکم آئے گیا ہے تو اس چیز پر جو حکم آیا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو جو آپ نے وجہ گھڑ لی ہے خود سے بنا لی ہے کہ چونکہ وہ چیز کا رنگ مثلا جو ہے سروخ ہے اور یہ بھی چیز اس سے ملتی جلتی ہے اس کا بھی رنگ سروخ ہے تو جو اس پر حکم چلا اس پر بھی ہے ہو سکتا کہ وہ رنگ کی وجہ سے حکم نہ لگاؤ کسی اور وجہ سے لگاؤ تو اس کو کیاس کہتی ہیں تو اس کو کیاس ایک ہوتا ہے کیاس منطقی کیاس وہ جائز ہے اور یہ جو فقی کیاس ہے یہ جائز نہیں ہے چونکہ اس میں جو ہے کلی حکم جو ہے جو جزیات پر لگانا ہوتا ہے وہ نہیں لگانا چاہیے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو ایک اسی طرح مقالمہ ہوا ہے امام جان فسادق علیہ السلام اور ابو انیفہ کے درمیان تو وہ میں نقل کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لئے امام جعفر سادق علیہ السلام اس زمانے کے بڑے بڑے جہید علماء سے علمی مناظرے کرتے تھے اچھا ایک دن ابو انیفہ امام جعفر سادق علیہ السلام سے ملنے کے لئے ان کی گھر کے باہر آئے اور گھر آنے کی اجازت طلب کی امام نے اجازت نہیں دی ابو انیفہ کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دی دروازے پر رکا رہا اسی حسنہ میں کچھ اہلِ کوفہ امام سادق سے ملنے کے لئے آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی تو انہیں اندر جانے کی اجازت مل گئی مل گئی تو کہتے ہیں جس پر میں بھی اسی وفد کے ساتھ میں بھی مل کے اندر چلا گیا جب ہم امام جعفر سادق کے سامنے پہنچے تو میں نے امام سادق سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اپنا ایک نمائندہ کوفہ بھیجیں تاکہ کوفہ کے لوگوں کو منع کریں کہ وہ بعض اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق جو ہے وہ کچھ تو حفظات رکھتے ہیں کچھ ایسی باتیں کہتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں تو کوفہ میں تقریباً دس ہزار افراد اس زمانے کی بات ہے دس ہزار افراد جو ہیں وہ اصحاب محمد کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے بعض اصحاب محمد کے بارے میں تو امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرا کہنا نہیں مانتے اب انیفہ نے کہا یہ کس طرح سے ہو سکتے جناب کہ لوگ آپ کا کہنا نہ مانے آپ تو فرزند ان میں 101 تو خودی ہے فرمایا کیا تمہیں میں نے اجازت دی کہ میرے گھر میں آؤ لیکن تم بغیر اجازت کے اندر چلے آئے اب میری اجازت کے بغیر ہی تم بیٹھ گئے پھر میری اجازت کے بغیر ہی تم نے بولنا شروع کر دیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سونا ہے نہیں بتایا گیا کہ آیا جب وہ بقاعدہ آتے جاتے رہے دو سال جو پڑھے ان کے اس سے پہلے دنوں کی بات ہے یہ یا کب کی بات ہے اس کے ڈیٹ کی نہیں ہے کب یہ مناظرہ ہوا تو امام نے فرمایا تو قیاس کرتے اس نے کہا ہاں جی میں قیاس کرتا ہوں قیاس کی بنا پر تو فتوہ جاری کرتے جی میں کرتا ہوں امام فرما افسوس ہے تجھ پر سب سے پہلے جس نے قیاس کی بنیاد پر رائے قیم کی تھی وہ شیطان تھا جس نے قیاس کی بنا پر رائے قیم کر لی جب اللہ تعالی نے اس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ سلام کو تو اس نے کہا میں سجدہ نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا اب اس نے خود سے اپنی طرف سے ایک قیاس گڑا کہ جی میں آگ سے مجھے تو نے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا اور آگ مٹی سے افضل ہے خود سے بناری بات مٹی نیچے بیٹھتی ہے آگ اوپر کو جاتی یہ چیز آگ تو یہ مٹی سے افضل ہے تو یہ کیاس خود سے کیا یہ کسی نے کہا نہیں ہے کہ آگ مٹی سے افضل ہے یہ کس نے کہا اللہ تو نے تو نہیں کہا آگ مٹی سے افضل ہے تو اس نے خود سے ایک بات بنا لی کہ آگ مٹی سے افضل ہے تو لہٰذا میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں میں نہیں سجدہ کرتا میں افضل ہوں خود یہ بات تو صحیح ہو سکتی ہے کہ افضل جو ہے اس کو جو مفضول ہے اس کے سامنے نہ جھکایا جائے یہ تو ایک اچھی بات لگتی ہے اکل کو جو آلہ ہے افضل ہے اس کو کیوں جو آلہ افضل نہیں اس کے سامنے جھکایا جائے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہاں سے بات آگ کہ آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے یہ اس نے خود سے بنائی ہے تو آپ نے فرمایا کہ لہذا تو قیاس کرتے ہے اور بعض اسلامی قوانین کا تذکرہ آپ نے کیا تیری نظر میں کسی کو بغیر جرم کے قتل کرنا بڑا گناہ ہے یا زنا کرنا بڑا گناہ یعنی کسی کو بے گناہ قتل کر دینا بڑا گناہ ہے یا یہ کہ زنا کرنا بڑا گناہ اس نے کہاں جی کسی کو ناحق قتل کر دینا یہ بڑا گناہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اب یہ بتا اگر تیرے قیاس پر عمل کیا جائے تو جو بڑا گناہ ہے اس کے لئے زیادہ گواہ ہونا چاہیے اور جو چھوٹا گناہ ہے اس کے لئے کم گواہ ہونا چاہیے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت نے جو قتل ہے اس کے لئے دو گواہ ہی ہیں اور جو زنا ہے اس کے لئے کم از کم چار گواہ ہونے چاہیے اور تم نے کہ زنا سے قتل بڑا گناہ ہے تو بڑے گناہ کے لئے زیادہ گواہ نہیں ہونے چاہیے اگر تیری اس رائے کو مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ اسلام نے غلط حکم کیا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا پشاب زیادہ نجس ہے یا منی زیادہ نجس ہے تو کہنے نے پشاب زیادہ نجس ہے آپ نے فرمایا پھر تیرا جو خیال ہے اس کے مطابق تو یہ ہے جو زیادہ نجس ہے اس کے لئے صرف استنجہ کرے اور حضور کر لے اور جب دوسرا جو منی خارج ہو جائے تو اس کے لئے کہا گیا کہ نہاؤ تو یہ کیاس جو ہے اس کو اگر لائے جائے درمیان میں تو کیا یہ دین جو ہے یہ بچے گا پھر آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے اس نے کہا جی نماز افضل ہے تو آپ نے فرمایا اچھا نماز افضل ہے تو فرمایا کہ پھر وہ جو خواتین آیام حیض میں روزے نہیں رکھ سکتی ان کو کہا گیا ہے کہ بعد میں روزے رکھیں اور جو نماز نہیں پڑھ سکتی ان کے لئے یہ نہیں کہا گیا کہ بارہ نماز پڑھیں قضاء کریں تو تم جو کہہ رہے ہو کہ نماز افضل ہے تو اس کا مطلب ہے نماز کے لئے تو بعد میں کہنا چاہیے کہ نماز پڑھو جبکہ ایسا شریعت نے نہیں کیا اب بتا تیرا قیاس کیا کہے گا یہاں پھر آپ نے فرمایا اچھا عورت ضعیف ہے یا مرد تو اس نے کہا جی عورت ضعیف ہے مرد قوی ہوتا ہے تو آپ نے فرما تو پھر وراست نے مرد کا عصہ عورت سے دو گنا کیوں ہے یہ حکم قیاس سے موافقت رکھتا ہے ظاہر ہے کہ نہیں پھر امام نے فرمایا خدا مند عالم نے کیوں حکم دیا کہ اگر کوئی کسی کے دس درہم چرا لے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں کیا یہ بات تیرے قیاس کے مطابق ٹھیک ہے دیکھو جی ہاتھ کا دیا ہے پانچ سو درہم اور اگر کوئی بندہ کسی کی دس درہم کی چیز چرا لے تو سزا میں اس کے ہاتھ کار دو اس طرف دس درہم کے لئے ہاتھ کار دے کسی کا پانچ سو درہم دیا دے تو یہ کوئی بات ہے تیرے کی آس کے ساب سے اچھا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا سورة تکاسر کی جو یہ آیت ہے روز قیامت ضرور ہم تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے اس کی تفسیر جو ہے کس طرح سے تم کرتے ہو یعنی تو انہوں کہا کیا تو ایسے تفسیر کرتے کہ اللہ تبارک تعالی قیامت کے دن لذیذ گزاؤں تھنڈے پانی اور مشروبات کے بارے میں انسان کا معاخضہ کرے گا اسے پوچھے گا نعمتوں کے بارے میں تو ابو نیفر نے کہا ہاں میں تو اسی طرح مانا کرتا ہوں امام نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہیں اپنے گھر دعوت دے اور تیری خدمت لذیذ گزاؤں اور مشروبات سے کرے اور بعد میں تجھ پر اس دعوت کے احسان جتلائے ایسے شخص کے بارے میں تم کیا رائے قیم کروگے ابو نیفر نے کام ہے تو کہوں گا بڑا بخیر آدمی ہے کہ بھی روٹیاں بھی گن رہے بھوٹیاں بھی گن رہے پوچھ رہے کہ کتنی کھائی ہیں اور یہ حساب لے رہے تو آپ نے فرمایا تو وہ پرورتگار جو کہ رحیم ہے کریم ہے سب نعمتیں دیتا ہے تو قیامت کے دن کیا اس بارے میں تو اس سے سوال کرے کہ کہ کتنے مثلا اب یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں پھر کتنی روٹیاں کھائیں کتنی بوٹیاں کھائیں یا کتنا کیا کچھ کھایا یہ پوچھے کہ اللہ کام اگر اس نے کہا جی ہم تو ایسا ہی سمجھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جس عظیم نعمت کے بارے عظیم نعمت کے بارے میں یعنی ضرور ضرور پوچھے گا فرمایا کہ وہ خاندان رسالت اور اہل بیت کی محبت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا تو یہ اس طرح سے امام نے اب عنیفہ کی رہنمائی کی کہ وہ دین اسلام کو سمجھے کی بارے جو حضرت امام خمیمی رحمت اللہ نے ہفتہ وحدت کا فرمایا تھا کہ بارہ سے لے ستار ربی اول تک ہفتہ وحدت کے طور پر منائے جائے اس پہ کچھ آپ سوال جائے عزیز نگر آمی جو سوال کیا ہے بہری صاحب نے ہفتہ وحدت کے بارے میں کہ ہفتہ وحدت کو کیوں یہ نام گزاری کی گئی ہے تو میں ارز کروں کہ چونکہ ہمارے برادران اے سنت جو ہیں ان کی کتابیں زیادہ اس بات پر لکھتی ہیں کہ رسول پاک کی جو ولادت باس سعادت ہے وہ بارہ ربی اول کو ہوئی اور شیعہ نے عجر کرار جو ہیں یہ اپنی کتابوں کے حساب سترہ ربی اول کو جمعے کے دن رسول پاک کی ولادت باس سعادت کو مانتے ہیں تو اب اس کو امام خمینی نے کہا کہ اس میں کوئی نزا کی ضرورتی نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے کہ آپ بارہ سے لے کر سترہ ربی لول تک پورا ہفتہ جو رسول پاک کی آمد کی خوشی میں مناؤ جلسے کرو جلوس نکالو اور ریلیا نکالو اور صیرت کے تذکرے کرو رسول پاک جشم مناؤ اور اس کو بلکہ ہفتہ وحدت کے طور پر مناؤ تو انہوں نے یہ ہفتہ وحدت قرار دیا تھا خالد سلام علیکم مجھے مولانا صاحب سے کچھ بات پوچھ نی ہے بتائیے کیا پوچھنا چاہیں گے آپ میں پوچھنا چاہتی ہوں سونے کی زکاة کے بارے میں زیور پھر کس تک زیور جس کی زکاة نہیں دی جا سکتی اور دوسرا جب سونے زیور کے لابہ کسی کے پاس اس ہماری بیان نے سوال کیا ہے کہ سونا جو ہے اس پر زکاة ہوتی ہے یہ نہیں اگر ہوتی ہے تو کتنی مقدار سونے کی ہونے چاہیے ارز کروں کہ جو سونا ہوتا ہے ایک تو ہے سونا جو سکہ رائجل وقت ہے اگر سکہ رائجل وقت ہے وہ کسی کے پاس ہے تو اس پر تو ہوتی ہے زکاة لیکن اگر سونا جو خواتین کا زیور ہوتا ہے اس پر زکاة نہیں ہے جو خواتین کو اپنے والدین کی طرف سے یا سسرال کی طرف سے شادی کے موقع پر جو زیور ڈالا جاتا ہے اس پر زکاة نہیں ہے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی شایان شان ہونا چاہیے دونوں خاندانوں کی جو حصیت ہے اس کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے اس پر نہیں ہے زکاة لیکن اگر اس سے بڑھ کرو دونوں طرف سے ملا کے حصیت تو بیس دول ایک سونے کی ہے مثلا اور پانچ سو دول سونہ ڈالا گیا ہے وہ چاہے نمود و نمیش ہو یا قرضہ لے کے اٹھایا ہو یا کیسے ہو جیسے بھی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کی شان سے بڑھ کر رہی تو اس پر خمص واجب ہو جاتا ہے جیسے قیمت تو اس کی لگائی جائے گی اس پر خمص دیا جائے گا تو جو ڈالی والا سونا ہے جس کو سکہ راجل وقت ہے بعض ملکوں میں ہوتے ہیں سکھے سونے کے چلتے ہیں تو ان پر زکاة ہوتی ہے ٹھیک ہے آج کل کے زمانے میں تو کسی موقع بھی سونے کا سکھا نہیں ہے ایران کا بہار ازادی کے سکھے چلتے ہیں بہار ازادی کے سکھے بنے سونے کے جیسے بڑی مارکٹوں میں نہیں ہوتا جو کاروبار ہوتا ہے اس میں وہ چلتے ہیں سکھا بہار ازادی تو یہ تو مجھے پتا تھا بیسے دوسرے ملکوں میں بھی باز میں بنے ہوئے سکھے جو ہوتے ہیں چلتے ہیں تو بہرحال جو سونے چاندی پر زکاة ہوتی ہے لیکن وہ زیور کی شکل میں نہ ہو جو فکس جسے کہتے ہیں کسی نے ایسے ہی وہ ایٹی سونے نہیں لہی ہوئی ہیں وہ جو بنی ہوتی ہیں وہ ہی کسی کے پاس ہے تو ایک دفعہ دے دے گا اگر سار پھر دے گا یا اگر سار نہیں دے گا دیکھو جب زکاة دی ہے تو جو مطلب ہے کہ چالیس وہ ہوتا ہے نا ڈائی فیصد ہوتی نا زکاة تو اس کے یاد سونے کا وہ دینا پڑے گا یا پیسے سار علیکم سلام جی بتائیے جایز ہے حرام تو نہیں لیکن کراہت ورا حل ہے جہاں پر آپ نے نماز پڑ نہیں کہا گیا کہ اس کمرے میں تصویر نہ ہی ہو یہ کم مز کم جس طرح قبلے کی طرح آپ نے موں کر کے نواز پڑ نہیں ہے سامنے آپ کے تصویریں نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ اپنا کوئی حرام نہیں اکراہت مکروح ہے تو قبلہ ہمارا آخری مراحل میں داخل ہو چک ہے تو آپ صرف تماس ہے کہ اپنے مقصود انداز میں تواف فرما دیں بسم اللہ الرحمن رہیم الہی قلب محجوب و نفسی معیوب و عقل مغلوب و حوائی غالیب و تعطی کلی و معسیتی کسی و نسانی مکرن بزنو فکیفا ہیلتی یا ستار الہیو و یا علام الہیو و یا کاشف الکرو اغفیر زنوبی کل بحرمت محمد و آل محمد یا یا غفار یا غفار یا غفار برحمت یا حر رحم 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 اللہ مصدر محمد و آل محمد و عجل فرج جہا پروردیگار ہمارے گناہوں سے در گزر فرما ہمارے گھروں میں رحمت برکر نازل فرما پروردیگار جو دین اسلام کی راہ میں چلے گئے ان کو جوال رحمت میں جگہ نائیت فرما خصوصا نائجیریا کہ ان شہداء کو جو کہ چند دن پہلے شیخ ابراہیم زکزکی کے بیٹے ان کی بہو ان کا بیوی اور تین سو سے لے کر ہزار تک جو نائجیریا کے شہید ہوئے میرے اللہ ان سب کو جوال رحمت بن جگہ انعیت فرما اور شیخ ابراہیم زکزکی کی حفاظت فرما ان کو ظالموں کچنگل سے نجات عطا فرما پروردی گار ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما ہمارے آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما حدای ٹی وی کو ترقی انعیت فرما اور پاکستان میں پارا چنار میں جو شہید ہوئے میرے اللہ ان کو جوار سید شہدہ میں جگہ انعیت فرما ربنا ظلمنا انفسنا وئن لم تکفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین برحمتک یا ارحم الراحمین ناظرین حدایت ٹی وی کی طرف سے ہم کبرا بخاری صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں پر تشریف راتے ہیں آئندہ ہفتے تک کے لیے کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے حدا حافظ